السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں آذر ہوں اور آج ہم لوگ پڑھیں گے یہاں سے یہ ہے آیت نمبر بارہ آیت نمبر بارہ سے ہم لوگ پڑھیں گے آیت نمبر پندرہ تک یعنی پورا ایک پیچ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا کما کے میم پہ مد لگ رہا ہے اسی لئے ہم اس کو کھیچ کر پڑھیں گے کما آمانن ناسو آمانن ناسو قالو لام واو مد پیشلو قالو انو منو انو منو دیکھیں یہ حمزہ لگ رہا ہے اسی لئے ہم اس کو پڑھیں گے انو منو حمزہ زبر آ نون حمزہ پیشنو تھی پڑھا جائے گا کما آمان السفہاء اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَاكِلَّا يَعْلَمُونَ ٹھیک ہے نا اب آگے دیکھیں وَإِذَا لَقُلَّذِينَ قَا سوری دیکھیں دوبارہ وَإِذَا لَقُلْ یہ واو نہیں پڑھا جائے گا قاف لام پش قل ہے تو یہ پڑھا جائے گا لَقُل ٹھیک ہے لَقُلَّذِي نہ واو پڑھا جائے گا نہ یہ علف پڑھا جائے گا کیونکہ لام پر لگ رہی ہے تجدید تو تجدید جب لگی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ پیچھے والے لفظ پر جاتی ہے اور بیچ کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں تم اس کو پڑھیں گے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا نون پر تجدید لگ رہی ہے سی لیے یہ غنہ ہوگا آمَنَّا وَإِذَا خَلَو لام واؤ صبر لو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لام واؤ صبر لو تو لَو نہیں پڑھا جائے گا لام واؤ صبر لو وَإِذَا خَلَو إِلَى شَيَاطِينِهِم شین صبر شاہ یا کھڑا زبر یا شَيَاطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحْنُ نَحْنُ بَرِيهَا مَعَكُم تو یہ لام جو بنا ہوتا ہے اس میں آیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی سانس نہ توڑیں بلکہ بغر سانس توڑے ملا کر پورا پڑھیں إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُون مُسْتَحْزِئُون زازیرزی حمزہ پش اوہ حمزہ باو پش اوہ ٹھیک ہے مُسْتَحْزِئُون آگے دیکھیں اللہ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر آرہا ہے دیکھیں زبر آرہا ہے تو لفظ اللہ کا لام ہے اس لام سے پیچھے والے لفظ پر جب زبر یہ پیش ہوگا تو موٹا پڑھا جائے گا اللہ يَسْتَحْزِئُوا زازیرزی حمزہ پش اوہ زی اوہ یہ زی یوں نہیں پڑھا جائے گا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یوں تو یوں نہیں پڑھا جائے گا اللہ يَسْتَحْزِئُوا بِهِم ٹھیک ہے بِهِم وَيَمُدُّهُم یا زبر یا مِم دال پش مُد یا مُد دال پش دو یا مُد وَيَمُدُّهُم فِي طُغْيَانِهِم یَعْمَهُون یَعْمَهُون یا عِن زبر یا مِم زبر یا عِمَهُون اُلَائِكَ بار بار میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ حمزہ وَاو پش او نہیں پڑھا جائے گا وَاو پر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے اسی لئے وَاو سائلنٹ رہے گا اُلَائِكَ الَّذِي نَش نُون شین زبر نَش اُلَائِكَ الَّذِي نَش تَرَوُّذَّ لَالَةَ بِالْهُدَى فَاوزَات پش وُز تَرَوُّذَّ لَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم وَمَا قَانُوا مُهْتَدِين مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِيث دیکھیں اللہ مساً با اللہ زَال سینزر زِيث پڑھا جائے گا یا سائلنٹ رہی کیوں کہ یہاں کے اوپر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے زَال سینزر زِيث كَمَثَلِ الَّذِيث تَوْقَدَ نَارًا جیم لگری ہوتی اس پر ہم آیت کر سکتے ہیں تو نارن پڑھا جاتا جب ہم نے یہاں پر سانس توڑ دی آیت کر دی تو دو زبر پر جب آیت کرتے ہیں تو ایک زبر علیف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ پڑھا جائے گا نارا فلمہ اضاءت ضاد علیف مت زبر ضا مت کھیچ کے پڑھا جائے گا تو اضاءت ما حولہو ذہب اللہ بنورہم ہم نے یہاں سانس لے لی تو اس لفظ کو دوبارہ ملا کر پیچھے سے پیچھے سے اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں گے اور آگے والی آیت سے ملا دیں گے آگے والی لفظے بنورہم و ترکہم فی ظلمات اللہ یبصرون صدق اللہ العظیم تو آج ہمارا یہ آیت نمبر ساتھ تک سبق ہو گیا ہے امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کلپ کو شیئر ضرور کریں اور اپنے اسٹیٹس پر لگائیں گھر پر سب کو دکھائیں کیونکہ قرآن سیکھنا سکھانا اور لوگوں کو سیکھنے کے لئے موٹیویٹ کرنا یہ سب کا سب ثواب کا کام ہے ہمارے شیئر کرنے سے ہمارے سمجھانے سے اگر ایک بندہ بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو وہ جتنا پڑھے گا ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وبرکاتہ